مندر کی مورتی بھی نرمت ہو رہی سیکروں مزدور پتھر توڑنے میں لگے تھے میں نے پتھر توڑتے ایک مزدور سے پوچھا مطر کیا کر رہے ہو اس مزدور نے بہت غصے سے مجھے دیکھا اور کہا کیا آپ کے پاس آنکھیں نہیں ہیں کیا آپ کو دکھائی نہیں پاتا میں پتھر توڑ رہا ہوں کوئی کروڑ ہوگا اس کے مند میں کوئی نراثہ ہوگی اور پتھر توڑنا کوئی آنند کا کام بھی نہیں ہو سکتا میں اس مزدور کو چھوڑ کر آگے بڑھ گیا اور دوسرے مزدور سے پوچھا وہ بھی پتھر توڑ رہا تھا مطر کیا کر رہے ہو اس مزدور نے کروٹ سے تو نہیں لیکن اتنت اداسی سے میری طرف دیکھا کہا آجیوی کا کمارا ہوں بچوں کیلئے روٹی کمارا ہوں کیا آپ کو دکھائی نہیں پاتا ہے وہ بھی پتھر توڑا تھا لیکن اس نے کہا بچوں کیلئے روٹی کمارا ہوں نشت ہی کہ اول روٹی کمانا بھی کوئی بہت آنند کی بات نہیں ہو سکتی وہ اداس تھا اور دکھی تھا لیکن پھر بھی پتھر توڑنے والے سے دن میں تھی اس کی دکھا وہ گھروزٹ میں ہی تھا میں آر آگے بہار تیس پہ پتھر توڑنے والے آدمی سے میں نے پوچھا مطر کیا کر رہے ہو وہ کوئی گیت کو گناتا تھا اس نے آنکھیں اوپر اٹھائیں اس کی آنکھوں میں کسی آنند کی جلک تھی اس نے کہا دیکھتے نہیں ہیں آپ بگوان کا مندر بنا رہا ہوں وہ بھی پتھر توڑ رہا تھا ورک تینوں بھی پتھر توڑ رہے تھے ایک کروڑ سے بھرا تھا ایک اداسی تھے ایک آنند تھے ورکتیوں ایک ہی کام کر رہے تھے لیکن جو آدمی پتھر توڑ رہا تھا وہ کروڑ سے بھرے تھا ہی کیونکہ جیون پتھر توڑنے کے لیے نہیں اور جن کا جیون پتھر توڑنے میں ہی نشت ہو جاتا ہے وہ ایک کروڑی تھوڑ تھے وہ تو آشری نہیں دوسرا زکتی کروڑت تو نہیں تھا لیکن اداس تھا کیونکہ جندگی روٹی کمانے میں ہی زفید ہو جائے تو اداسی کے عدد اور کچھ ہاتھ نہیں آ سکتا ہے اور وہ لوگ ابھاگے ہیں جو روٹی کمانے میں ہی جیون کو نشت کر دیتا ہے لیکن تیسرا زکتی بھگوان کا مندر بنا رہا تھا وہ بھی پتھر توڑ رہا تھا لیکن بھگوان کا مندر بنانا ایک آنند تھا اور دنگے ہوئے لوگ جو جیون نے بھگوان کے مندر کو بنانے میں سمرک ہو پا تھے ان تین دنوں میں ہم بھگوان کے مندر بنانے والے کیسے بن سکتے اس سمبن میں ہی تھوڑی باتیں میں آپ سے کروڑا آج کی اس پہلی چرچہ میں یہ بڑے دکھ سے مجھے کہنا پڑتا ہے کہ پرتھوی پر ادھک تم لوگ یا تو پتھر توڑتے ہیں یا زیادہ سے زیادہ روٹی کماتے ہیں مشکل سے کوئی سو بھاگ سالی کبھی بھگوان کے مندر کے بنانے میں سن لگن ہو پا تھا اس لیے تو اتنا دکھ ہے اتنی اداسی ہے اتنا کروہ ہے اتنا فرسوریشن اتنا دساعت ہے لیکن منس کیون جیون کو بھگوان کا مندر نہیں بنا پاتا ہے کیا کارن ہے کہ جیون ایک آنند نہیں ہو پاتا ہے کیا کارن ہے جیون ایک نرد نہیں بن پاتا ہے کیا کارن ہے جیون کی بینا پر سنگیت پیدا نہیں ہوتا ہے جیون ایک دکھ بری راب کیوں ہو بنیادی کارن ہوگا ہے اگوہ اور نیتا ہونے ہالے لوگ بینار اور ربن رہے منس چاہتی کو اب تک رکھنے لوگوں نے سارے جیون کے کون کو بھی ساتھ کر دیا ہے وہ خود جیون میں جس آنند کو نہیں پا سکے اپنی اسمرتہ کو انہوں نے جیون کی ہی بھول سمجھانے شروع کر دی اس لومڑی کی کتھا ہم سب نے پڑی ہے جو انگور کے گچھوں کو توڑنے میں سن لگنے تھی بہت اچھلی اور کونڈی اس نے پوری سکتی لگائی لیکن انگور کے جھکوں تک نہیں پاہنس سکی پھر وہ بہت گریما اور گوڑاوں سے بہت ڈگنیٹی سے واپس لڑ گئی اور راہ پر جو لوگ ملے ان سے اس نے کہا مجھے کیا پتا تھا کہ انگور کھٹے ہیں میں نے تو سوچا کہ انگور پھٹ گئے ہیں لیکن نکٹ جا کے پتا چلا کہ انگور کھٹے انہیں دونے میں کوئی سار نہیں منس جاکی کوئی ایسے لوگوں نے نیتت ہو دیا ہے جنہیں جیون کے انگور اپلکھ نہیں ہو سکے اور انہوں میں کہا سارا جیون کھٹا ہے اثار ہے دیارت ہے ہمیں کیا معلوم تھا کہ جیون اتنا کھٹا ہے انہیں تھا ہم دوڑنے ہی نہیں چاہے سچائی دوسری تھی جیون کے پھل بھرے رس میں اپلکھ نہیں کر سکے لیکن اس پاس کو سویکار کرنا کہ جیون کے پھل مجھے اپلکھ نہیں ہو سکے دہنکار کو بڑی چوٹ لگتی ہے اس لئے دوسرا اپائے آسان ہے کہ جیون اثار ہے اور جرد ہے آج تک منس کے من کو جیون کی اثارتہ کی سکشہ نے ہی دشاکت کیا ہے اور جمین پر بہت بڑے بس فیلانے والے لوگ پڑا ہوئے ہیں جیون کے سارے کوئوں میں چہر گول دیا گیا ہے یہی سمجھایا جاتا رہا ہے آج تک جیون بیرکھ ہے جیون دکھ ہے اور جیون میں کرنے جیسی ایک ہی چیز ہے اور وہ ہے جیون سے چھوٹ جانا آبا گمن سے مکش چھوٹی ہیں یہ باقے اور انگول خٹے ہونے سے زیادہ ان کا کوئی عرق نہیں جیون کو چھوڑ دینے کی باتیں جیون کو ویرت کہنے کی باتیں جیون کو برا بتانے کی باتیں منس کے من میں گہرے بٹھا دی گئیں اور ایسا چپ جو پرارم سے ہی جیون کو دکھ مان لیتا ہو اگر جیون میں کانند نہ پاسکے تو جمعیوار کون ہم سب جیون میں دکھ سے بھرے ہوئے ہیں یہ جیون کا دکھ نہیں ہے یہ جیون کو دیکھنے کا ہمارا دلدرش کی کون ہے جس نے جیون کو دکھ سے بھر دیا ہے جیون برا نہیں ہے ہمارے من بساخ ہے ہمارے من ربن ہے جیون میں کانٹے ہی کانٹے نہیں ہیں اور نہ جیون ایسا ہے کہ اسے چھوڑ دینا نہیں اس سے مکھ ہو جانا ہی اس سے بھاگ جانا ہی ایک ماتر لکش ہو نہیں یہ بتانے والے لوگوں نے ساری منس جاتی کے من کو اندکار پھون کر دیا یہی لوگ جنہوں نے آدمی کے جیون کی نندہ تھی ہے جیون انبھاؤ کرنے کی چھمتہ کو پاکرتہ کو کم کرنے والے لوگ تھی لیکن ان کی سکھاؤں کا پربھاو رہا ہے جیون دیرودھی سکھاؤں کے پربھاو نے ہی منس سے کی یہ بکرتہ ساتھا جاتی ایک چرچ میں ایک صبح اس چرچ کے درم گروہ نے اپنے سننے والے لوگوں سے کہا ہو سکتا ہے آپ بھی وہاں موجود رہے ہو سہد آپ نے یہ بات سنی بھی ہو اس درم گروہ نے یہ کہا کہ میرے مطروں تم میں سے کتنے لوگ سورگ جانا چاہتے جو سورگ جانا چاہتے ہوگے اپنے لوگوں پر اٹھا درم گروہ نے سوچا تھا سبھی لوگ ہاتھ اوپر اٹھا دیں گے قریب قریب سبھی لوگوں نے ہاتھ اوپر اٹھائے تھے لیکن سامنے بیٹھا ہوا ایک بکت ہاں ایک نیچے ہی کیا رہا ایک خود چھوڑ کر سب لوگوں نے ہاتھ اوپر اٹھا دیتے سبھی سورگ جانا چاہتے درم گروہ کو بہت آشری ہوا ہے چاہے ایسا بھی کوئی آجمی ہو سکتا ہے جو درد جانا چاہتا ہو پھر اس نے کہا کہ اب آپ اپنے ہاتھ نیچے کر لیں اور اب میں پوستا ہوں جو لوگ نرد جانا چاہتے ہو بے اپنے ہاتھ اوپر اٹھا ایک بھی آدمی نے روت نہیں اٹھایا اس آدمی نے بھی نہیں جس نے سورگ جانے کے لیے ہاتھ نہیں اٹھایا درم گروہ حیران ہوا اس نے کہا میرے بھائی تم نے نہ تو سورگ جانے کے لیے ہاتھ اٹھایا نہ نرد جانے کے لیے تم کہاں جانا چاہتے ہو اس آدمی نے کہا میں یہی رہنا چاہتا ہوں جیون میں اور میں جیون کو ہی سورت بنانا چاہتا ہوں نہ نہ سورت جانا چاہتا ہوں نہ نہ نرد جانا چاہتا ہوں کیونکہ جو سورت جانے چاہتے ہیں انہوں نے اس پرچھوی کو نرد بنا دیا ہے کیونکہ ان کی آنکھیں آت آس کے کسی کالپنک سورت میں لگی ہوئی اور باسپریت پرتی پرتھوی اپکشت پری رہ لگی جو لوگ جیون کو چھوڑ دونے چاہتے ہیں جیون کی کسی بھول کے کارن نہیں اپنے کسی ربنطہ اپنے کسی بیماری کے کارن جیون کو جیون کے دس کو جیون کے آنند کو اپنے بھول نہ کرنے کی چھمٹا کے کارن وہ لوگ جیون کو نرد بنانے میں صحیح ہوگی ہو جائے تو اس آدمی نے کہا جیون کی جتنے لوگوں نے روض اٹھائے ہیں صحیح جانے کے لیے یہی لوگ پرتھوی کو نرد بنائے ہوئے میں نہ سورت جانا چاہتا ہوں میں نرد بنانا چاہتا ہوں میں اس پرتھوی کو سورت بنانا چاہتا ہوں آس تک منس کو پرتھوی کو سورت بنانے کی سکشہ نہیں دی گئی اس لئے پرتھوی نرد بن گئی اس لئے ہمارا جیون نرد بن گیا ہے اور میں آپ سے یہ نویجن کر دوں جو اس جیون میں سورت میں نہیں ہو سکتے ان کے لئے کوئی سورت کہیں بھی نہیں ہے اور نہ ہو سکتا ہے اور جو لوگ اس جیون کو سورت میں پریبرٹت کر سکتے ہیں ان کے لئے اس جدد میں کسی لوگ میں کوئی نرد نہیں ہے کہ جہاں بھی ہوں گے جہاں بھی ان کا جیون ہوگا میں سورت میں ہونے کی قلعہ میں نشنات ہو گئے ہوگے جیون ایک آسر ہے اسے جو سورت بنے لیتا ہے وہ آنے والے جیون کے سورتوں کی بنیاد رکھ دیتا ہے اور اس جیون کو جو نرد بنا دیتا ہے وہ آنے والے نردوں کا راستہ شروع کر دیتا ہے یادرہ شروع کر دیتا ہے ہم نے پرتھوی کو نرد بنایا اور کن نے ہمیں نرد بنایا ان لوگوں نے ساید میری بات بہت کٹھور معلوم بڑے لیکن انہی لوگوں نے اور مجبوری ہے سکتے کہنا ہی پڑے گا انہی لوگوں نے جن لوگوں نے پرتھوی کے ویرود میں اور جیون کے لائف نگیسن سے کھایا گیا ہے یہی سمجھایا گیا ہے برا ہے جیون دکھ ہے جیون تیرا ہے جیون بندھن ہے جیون پچھلے جنموں کے دوس کرموں کا پھل ہے جیون جب جیون ایسا ہو تو پھر جیون میں آنند کا مندر کیسے بنایا جا تب تو ایک ہی کام ہے ہمارے ہاتھ میں کی طور دیں اس مندر کو ہوں گراتے اس کی دیوانوں کو آگ لگا دیں اس میں اور کسی قلب میں موکش کی تلاس کریں خوچ کریں یہ میں پہلی بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں جیون کرانکی کی دسانے جیون کے سرجن میں پہلی بات ہے جیون کے پرتی اہو بھا جیون کے پرتی تنیدہ کا بوت جیون کے پرتی آمند کی دارنا جیون کے سندری اور جیون کے رس کے پرتی انگرہ لٹیٹیوڈ جیون کے سطر جو ہیں انہیں جیون سے کچھ بھی نہیں ملے گا سطر دا سے کبھی کسی کو کچھ بھی نہیں ملا جیون کے مطر جو ہیں جیون اپنے ندھیوں کے دوار کے ورن کے لیے ہی کھولتا ہے جو پریم سے جیون کے دوار پر دستک دیتے ہیں جو پریم سے جیون کو آمندن کرنے کے لیے تطبر ہوتے ہیں جو پریم سے جیون کے دوار پر پراتھنے کرتے ہیں جو پریم سے جیون کو پکارتے ہیں اور گلاتے ہیں اور جن کے ہرنے میں جیون کے بیروز میں کوئی گانٹا نہیں ہوتا جیون کے سعادت کے لیے پھولوں کی مال آئے ہوتی کیون ان کے لیے ہی جیون ایک مندر بن پاتا ہے امن تھا پھر جیون ایک پکھر توڑنے سے زیادہ نہیں ہو سکتا ہے جیون کا نسیب گھاتک سدھ ہوا ہے پازنس سدھ ہوا ہے لیکن درموں کے نام پر جیون کا نسیب ہی پریچھ لیت رہا ہے ہم اسی آدمی کو دھارمیت کہتے ہیں جو جیون کو جتنا توڑ دے اور جیون سے جتنا دور بھاک شہے جو جیون کا جتنا سترو ہو جیون کا جتنا کنڈمینیشن جتنی نندہ کر سکے جیون کو جتنا کچھ سکت جیون کو جتنا بڑا سکت کر سکے جیون کو جتنی گالیاں دے سکے وہ آج میں اتنا ہی بڑا دھار مفترتید ہوتا ہے یہی لوگ ہیں اڈھار میں یہی لوگ ہیں جنہوں نے جیون کو جھاڑ میں کھونے سے ونچت رکھا ہے لیکن ان کا پربارہ رہا ہے جیون پر اور آس تک منس جاتی ان کی اندھری چھایا کے نیچے بڑھتی رہی اور جنہوں نے مارک درست سمجھا ہے وہی مارک کو برسٹ کرنے والے لوگ ان کی ترکیت کیا رہی ہے انہوں نے کس دھوپی جیون کو برا اور نمدت کر دیا انہوں نے جیون کو کس بھانتی بھکار گرست سمجھا کر دیا انہوں نے کس بھانتی منس سے کہ من میں جیون اور آن آدھمن سے چھوٹنے کا بات آدھا کر دیا ان کی ترکیت کیا ہے ان کا ٹکنیک کیا ہے ان نے کس ویڈی کا عبیوک دیا ہے جس سے جیون کے سب کوئے بساتھ ہو گئے بڑی بڑی اپنی ترکیب ہے ساتھ آپ کو کھال میں بھی نہ آئی ہو ان کی ترکیب ہے انالیسس ان کی ترکیب ہے ویسلیشن اسے سمجھنا بہت ضروری ہے کیونکہ ہم اسے سمجھ لیں تو جیون کیسے نشت کیا گیا وہ ہماری سمجھنا آ جائے میں ایک جل پرپاک دیکھتے گیا تھا ایک واتر فال دیکھتے گیا ایک بڑی سندھر رمڑی پہاڑی سے ندی گردی تھی اس کی مرمر دونی اس کے پاس کھڑے ہوئے برکشو کا آنند اس ندی کی دیبرتہ اور ویک سب اجبت تھا پرانوں کے کسی بہت انجانے کلوں کو چھولے تھا اپنے ایک مطر کے ساتھ میں اس جگہ کو دیکھنے لیا ہم دونے گاڑی سے اتر کے پہاڑیوں میں پرویس کرنے لگے تو میں نے اپنے مطر کو کہا کہ آپ اپنی گاڑی کے ٹرائیور کو بھی بلا دیں وہ بھی دیکھ لے گا میں نے اس ٹرائیور کو کہا کہ تم ہی آ جاؤ اس نے کہا وہاں چا رکھا ہوا ہے پہار اور پانی اور کچھ بھی نہیں میں نے ایک جا وہاں ہے جا فہار اور پانی کے سوا ہے اور مجھے حیرانی ہوتی لوگ سہ پڑوں میر سے چل کے دیکھنے کیا آتے ہیں وہاں کچھ پتھر پانے ہیں سہاں کچھ پانی دلتا ہے اور کچھ نہیں میں نے اپنے مطر کو کہا کہ تمہارا ڈرائیور کوئی درم گروہ ہونے کے یوک اسے ویسلیشن کی اسے انیلیسس کی کلا کا پتہ ہے اس نے جل پرپاک کے اور ساندھری کو دو چھوٹی سی چیزوں میں توڑ کے اس پسٹ کر دیا پتھر پلے ہیں والہ اور پانی ہے والہ اور کیا ہے بات ختم ہو گئی کچھ بھی نہیں ہے وہاں ایک بہت بڑے چترکار پکاسو کے پاس ایک ہمری کی کروڑ پتی نے اپنا ایک چتر بن بایا بہت بڑا زن پتی تھا وہ اس نے مجھ اتنا سمجھا کہ پکاسو سے پیسے ٹھر آلے پہلے سے کہ کتنے پیسے لوگیں سوچا تھا کتنے بھی لے گا تو کتنے لے گا دو ورس لگ گئے چتر بن میں بار بار اس نے پچھ بایا پکاسو نے کہا ابھی دیر ہے پھر دو ورس پاک اس نے کہا کہ چتر بن گیا آپ لے جائیں وہ کروڑ پتی چتر لینے گیا چتر لے کے اس نے کہا کتنے روپے ہوئے اس کے پکاسو نے کہا پچاس ہزار ڈالر سمجھا اس کروڑ پتی نے مجھ آلے کی جارہی اس نے کہا پاگل تو نہیں ہے آپ مجھ آل کرتے دروانا چاہتے ہیں اس چھوٹے سے چتر کے پچاس ہزار ڈالر چھوٹا سا کینوز کا ٹکڑا تھوڑے سے رنگ دس پانچ روپے کی چیز ہے ہے کیا اس نے تھوڑے سے رنگ دے اور تھوڑا سا کینوز کا ٹکڑا ہے کیا اس نے پکاسو نے تا چتر باپس رکھ دے میں ایک کینوز کا ٹکڑا تھوڑے سے رنگ آپ کو دیے دیتا ہوں اور اس نے پھر صحیح ہوگی کو کہا کہ جاؤ اس نے بھی بڑا کینوز کا ٹکڑا لے آو اور رنگ کی سابت جب بھی نے لے آو اور دیٹھ کر دو ان کو پھر جو بھی دام آپ کو دینا ہو دے دے اس کروڑ پتی نے کہا لیکن کینوز کو رنگ کو لے کے میں کیا کروں گا پتا سونے کا پھر بھول کرتے ہیں آپ یہ چتر ہے کینوز اور رنگ نہیں کینوز اور رنگ سے کوئی اور چیز پردٹ ہوئی ہے لیکن کوئی چاہتا کہا سکتا ہے سندر چتر میں کیا ہے تھوڑے سے رنگ ہیں اور کیا ہے یہ ویسلیشن جیون کی سب چیزوں میں پوستا ہے اور کیا ہے ایک سندر چہرے پر درم گروہ پوستا ہے کیا اس میں ہتیوں اور مانس دے سوا آتنی کے سریر میں کیا ہے پیت ہے مچہ ہے خون ہے ہتیوں اور کیا ہے یہ انالیسس اور ہے کیا ہے ایک پھول میں کیا ہے کچھ بھی تو نہیں کچھ تھوڑے سے کیمیکلز کلورو فیل اور ہے کیا ہے ایک پھول کے سندر کی تاریخ کرنے درم گروہ پوستا ہے تو جیون اکار ہو جائے گا پایا جائے گا جیون میں کچھ بھی نہیں دین ہزار برسوں سے انالیسس نے بسکلیشن آدمی کو بڑے دھوکیں بہت دیور دن میں دالا ہے ہر چیز کو پھول کے دکھا جا سکتا ہوں اور کچھ بھی نہیں پایا جائے گا ایک جندہ آدمی کو ہم کٹ ڈالیں اور کھوجیں کیا ہے اس میں تو اٹیاں ملیں گی انتماعہ کی ملے گا آدمی کہیں بھی نہیں ملے گا ایک چطر کو کٹ پیٹ آنے ایک مورتی کو توڑ آنے تو پتھر کے ٹکڑے ملیں گے کوئی سندری کی پرچیمہ نہیں کھوجے سے ملے گا ایک کمیتہ کو توڑ آنے تو سبت ملیں گے کوئی کارپے نہیں کوئی پورچی نہیں ملے ایک سندر چہرے کو کارپے دالیں تو کیا ملے گا بھی کریں ایک چیزوں کو کھنڈ کھنڈ تکوں میں توڑنے کی کلامیں سارے جیون کو اثارت کرنے کی ترتیب درب گروہوں کے ہاتھ میں دیتی کسی بھی چیز کو توڑھوڑ ڈالو اور پوچھو کیا ہے اس میں پریم میں کیا ہے سندری میں کیا ہے ساد میں کیا ہے رس میں کیا ہے کسی بھی چیز میں کچھ نہیں ہے اگر ڈسلیشن کیا ہے بات اصل یہ ہے کہ ڈسلیشن میں جو برہات لگتا ہے جو سوش میں موکنی ہو جاتا ہے اس کا کوئی درس نہیں ہوگا ڈسلیشن کرنے میں اور جیون میں کچھ بھی ہاتھ نہیں لگا تو جیون ہے اتا پھر یہی ترقیب درم گروہ کی ڈسلیشن کرتے ہیں اس نے اپنے بینہ پر ایک دیت گایا تو بہت سندر تھا ایک بکتیاں ایک بھی وہاں بیٹھا سنتا تھا اس نے سوچا جرور بینہ میں کوئی بات ہونی چاہتی رات جب سنگیت تک سو گیا وہ بیتیاں نے اس کے گھر میں بس لیا اس نے پوری بینہ توڑ کے دیکھ دا دی تاکھ آنٹ کر دا دا تکڑے تکڑے کر دا ہاتھ میں کچھ تاڑ لگے کچھ ٹکڑے لگے 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 کوئی سنگیت پکڑ میں نہیں آیا اس نے کا سبتا ہے معلوم ہوتا ہے دوکھا تھا سنگیت میں دینوں کو پھولا خود لیتا ہوں کہیں کوئی سنگیت ملتا نہیں جیون کا سبت اینالیسس سے اپلت نہیں ہوتا ہے جیون کا سبت زندیسس سے اپلت ہوتا ہے جیون کا سبت سنسلیشن سے نہیں ملتا ہے جیون اس کے کھنڈ کھنڈ تکڑوں میں نہیں اس کی ہولنیس میں اس کی پریپورتہ میں ہے سنگری بھی پریپورتہ میں ہے سخت بھی جیون بھی جو لوگ کھنڈوں میں توڑتے ہیں بھی ونجت رہ جاتے ہیں لیکن اس ونجت رہ جانے کو وہ جیون تک خوف دیتے ہیں کہ جیون میں کچھ بھی نہیں اور جب جیون میں کچھ بھی نہیں تو چھوڑو اس جیون کو راگو اس جیون سے جاگو اس جیون کو پھوڑو کسی پرمات میں کو پھوڑو کسی موکش کو جہاں سب کچھ ہوگا لیکن اگر یہ ڈسلیشن کرنے والے لوگ کسی دن موکش پہنچ گئے جیسا کہ کبھی ہوا نہیں ہاں تک کہ وہ پہنچ گئے ہو لیکن اگر کسی دن موکش پہنچ گئے تو وہ پائیں گے موکش بھی اصاف ہے وہاں بھی کچھ نہیں کیونکہ موکش موکش کیا پائیں گے جو بھی ملے گا ان کی امیلے سے صدق کردے بھی یہاں بھی کچھ نہیں ہے برٹن رسل نے ایک بار یہ کہا کہ میں سوچتا ہوں کہ کہیں مجھے موکش مل گیا تو موکش کیسا ہوگا وہاں نہ کوئی دکھ ہوگا نہ سکھ نہ وہاں سانتی ہوگی نہ اسانتی وہاں نہ انتقار ہوگا نہ پرکاس وہاں نہ فریم ہوگی نہ جھرنا وہاں ہوگا کیا اور موکش سے لوٹنے کا کوئی اُپائے نہیں ہے موکش میں انٹرنس ہوتا ہے ایکزٹ نہیں ہوگی وہاں بیٹر جا سکتے ہیں وہاں رہے ہیں تو موکش نہیں تو برٹن رسل نے کہا کہ وہاں کریں گے کیا وہاں جو لوگ پہنچ گئے اب تک بہت بہت ببناتے ہوگے بہت بولڈن بیٹا ہے سری ہوگی وہاں کریں گے کیا وہاں کوئی عباہ نہیں کوئی دکھ نہیں کوئی بیڑان وہاں کوئی کام نہیں وہاں لوگ ہیں وہاں لوگ ہیں اور ہیں اور بنے رہیں گے نہیں نہیں رسل نے کہا میری طویعت بہت زبران تھی ایسے موکش سے تو نیرک بھی بہتر وگو کچھ کرنے کو تو ہوگا یہ موکش کا وصفلشن ہوگیا رسل نے موکش کا وصفلشن کر لیا نہیں کچھ وہاں بھی دکھائی پاتا ہے ماہویر بودھو دھو میں پر جائے مالو ہو جاتا ہے وہ رسل یموش کا ویسلیشن کیا تو پایا کہ وہاں بھی کچھ نہیں ہو سکتا منس ویسلیشن کی جھائیان بڑھتا ہے آپ یہ مطبہ کا ستر آپ سے جانا چاہتا ہوں اگر جیون کو ایک مندل بنانا ہے تو جیون کو سنسلیشن کی درشتی سے ان تھٹی چھوٹ سے دیکھنے کی چندہ پیدا کرنے ہو ویسلیشن کی درشتی سے نہیں جب ہم چیزوں کو توڑ دیتے ہیں تو اس مرن رہے ہیں چیزیں ہوتی ہیں اپنی پھولتان اور کوئی بھی چیز اپنے کھندوں کا جوڑ نہیں ہوتی کے بل کھندوں کے جوڑ سے زیادہ ہوتی ہے ایک کبیتہ سبتوں کا جوڑ ہی نہیں ہوتی سبتوں کے جوڑ سے کچھ جادہ ہوتی ایک چت رنگوں کا جوڑ ہی نہیں ہوتا سبتوں کے جوڑ سے کچھ جادہ ہوتا ہے ایک سنگیت کے اول وینا اور وینا راجت کی انگلیاں نہیں ہوتی کچھ اور بھی زیادہ ہوتا ہے اور وہ جو جادہ ہے وہی رسپوں وہی ادرس وہی نو دکھائی بڑھنے والا جیون کا رسپ جیون کا آن ہے جیون میں پرکھو جیون جوڑ سے کچھ جادہ ہے گلت میں جوڑ ہوتے ہیں دو دو چار ہوتے ہیں جیون میں دو دو چار نہیں ہوتے ہیں دو دو کے بعد چار تو ہو جاتے ہیں اور ایک نئی چیز پیدا ہو جاتی ہے جو دو اور دو میں ہوتی ہی نہیں جو ان کے ملے میں ہوتی نہیں اگر میں کسی کو پریم کرتا ہوں اور اسے اپنے ہردے سے لگا دیں اور ایک بگیانک نسلیشن کرے کہ دو آدمیوں کی چھاکی کی ہٹیاں جب ملتی ہیں تو آنند کیسے ہوتا ہوگا ہٹیاں کے ملے سے کیسا آنند ہو سکتا ہے کیسا پریم ہو سکتا ہے ہٹیوں کے ملنے سے ہو سکتا ہے کوئی بدد دھرسن سے پیدا ہو جاتی ہو یہ ہو سکتا ہے کہ ہٹیوں کو ایک دوسرے سے گرمی مل جاتی ہو لیکن آنند کا کیا سمبند ہے پریم کا کیا سمبند ہے اگر بگیانک کسی آلندن کا ویسلیشن کرے تو پائے گا یہ بے وکو یہ ایک سار ہے بالکل اس کو کچھ نہیں مل سکتا ہے اس کو کچھ ہو نہیں سکتا ہے لیکن جو پریم میں سے بے چامتے ہیں کہ آلنگن میں ہٹیاں ہوتی ہی نہیں سریر موجود ہی نہیں رہتا ہے جب کوئی کسی پریم سے کسی کوپ نے رہتے کے نکٹ لیتا ہے تو سریر موجود ہی نہیں رہتا ہے سریر انوپسٹھت ہو جاتے ہیں کوئی اور چیز انوپسٹھت ہو جاتی ہے جس کا سریر سے کوئی باستہ نہیں ہے دکھائی پڑتے ہیں کہ تو سریر نکٹ آئے لیکن نکٹ کوئی اور چیز آتی ہے جو دکھائی پی نہیں کرتی ہے آتما نکٹ آتی ہے لیکن سریر کے ویسکلیشن میں اس آتما کو نہیں ہو جاتا ہے سو وہ جھوٹ ہو جاتی ہے اصد ہو جاتی ہے اثار ہو جاتی ہے دھرم نے یہ کام کیا پہلے کہ سارے جیبن کو اثار کرنے کیلئے ہر چیز کا ویسکلیشن کر دیا پھر ویڈیانکوں کے ہاتھ نے ویسکلیشن کی طاقت آ دی انہوں نے سب چیزوں کا ویسکلیشن کر کے دھرم کو بھی اثار کر دیا اور اب آدمی کھڑا رہ گیا اور اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں بچا نہ پھرین نہ پرماتما نہ سنتا نہ موکش سب چیزوں کا دسلیشن ہو گیا اور آدمی کھالی ہاتھ کھڑا یہ آدمی اگر دکھ سے نہ بھر جائے یہ آدمی اگر جیون کے پرتی پوداسی سے نہ بھر جائے اگر یہ آدمی جیون کو ہند کرنے کے لیے تطور میں ہونے لگے تو کیا کرے دھرم گروہ کے ویسکلیشن نے ایک ایک آدمی کو آدمت کیا سکھائی سوسائی سکھائی ہے آدمت کیا دو طرح سے ہو سکتی ہے یا تو ایک آدمی ہونسیل آدمت کیا در میں اکٹی یا دوسرا آدمی پھٹ کر پھٹ کر آدمت کیا کرے ایک آدمی سکھا جائے اور کہاں سے پھٹ کر جائے اور مر جائے ایک آدمی چھوڑی مار لے جہر پھیلے یا ایک آدمی دیرے دیرے مرے پہلے گھر چھوڑے پھر بستر چھوڑے پھر پوجن چھوڑے سنیاسی ہو جائے دیرے دیرے مرنے کے نام قومت تک سنیاس کرتے رہے گریجیول سوسائیٹ کو دیرے دیرے مروں اور جو آدمی اس مرنے کی پرکریہ میں جتنے غابے نکل جائے جتنے سوک جائے جتنے سوکھے پکٹوں کی دھوٹی ہو جائے جیون کی ہنڈا جسے جیون کے ہر رس کو گنڈا کرنے کی پیورتہ سے مر دے اس آدمی قوم اتنی آدھر سے دے درم کے دکھا دکھ جھوٹے پرکانے ہم نے جیون کو نہیں مردیو کو عادر دیا اور جو سمج مردیو کو عادر دیتا ہو اس کے جیون میں مانند کیسے ہو سکتا آدمی دھاک پہ ہم نے سنمان دیا ہم نے اب تک کے وال مردیو کے دیوتاؤں کے مندروں میں پوجا کی ہم نے دیئے جلائے ہیں مردیو کے سامنے جیون کے طور میں نہیں درم کے ہاتھوں میں میں نے کہا بیتیغت آدم اتیا کی سوج ملی آدمی کو اور ویڈیاں کے ہاتھوں میں ساموہید آدم اتیا کا اوبار ملی رہا ہے درم نے کہا چھوان جیون کو عادر زمن سے متی چاہیے جیون ٹھیک نہیں صبح نہیں پاک ہے یہی ایک ماہ پر پاک رہے جیون میں پچھلے جنموں کے پاکوں کے قارن جیون ہوں آپ کی پچھلے جنموں کے پاکوں کے قارن جیون ہوں جس دن پاک نہیں رہ جائیں گے جیون کے قارن جگہ نہیں رہ جائیں گے آپ جیون نہیں ہوں گے آپ جیون میں نہیں ہوں گے جو پاک سے مکھ ہو جاتے ہیں وہ جیون سے بھی مکھ ہو جاتے ہیں جیون اور پاک پریار باچی ہیں ایک ہی ارکھ رکھتے ہیں جیون ہونے اور پاپ ہونے کا ایک ہی مطلب ہے کیونکہ جو پاک سے مکھ ہو جاتے ہیں وہ جیون سے بھی مکھ ہو جاتے ہیں تو جیون ہے باہر پھر کیا کریں ہم جیون سے ہٹیں جیون کو چھوڑیں جیون سے مکتب آدھا گون سے باہر جانے کی کوشش کریں جیون سے ہٹنے کی ساری کوشش مرتیوں میں جانے کی کوشش ہی ہو سکتی ہے اور کوئی وکلپ نہیں اور کوئی انٹرنیٹیو نہیں ہے یا تو جیون کی پریپورتہ ہے یا تو جیون کے رس اور آند میں پرگیس ہے اور یا فرح جیون سے پیٹ کر لینے ہے جیون سے بازنے جیون سے ہٹنے جسے ہم سنیاز کرتے ہیں وہ مرتیوں کی اور مک کرنے کا نام ہے جیون کی اور پیٹ کر لینے کا مرتیوں کی طرف گتی کرنے کا نام ہے درموں نے وقتیت آتمگانس سکھایا اکبر جتنے اچھے بوجن کرتا تھا ایک ایک آدمی کیوں آبازمن سے مکت ہو ساری پرتوی ایک ہی ساتھ آبازمن سے مکت کیوں نہ ہو جائے اس لئے ہیڈروجن بم اور ایٹم بم کا انسان کیا سبھی کو اکھٹا موکش کیوں نہ مٹ جائے سبھی جیون سے چھوٹ کیوں نہ جائے جب جیون دکھ ہے تو جیون کو بچانے کی ضرورت کیا ہے اور جب جیون پیرا ہے اور ان سے چھوٹنا ہی ایک ماتر لکش ہے تو سبھی ساموہی کروپ سے چھوٹا موکش میں پر بیس پا جائے ایک ایک آدمی کب تک مکت ہوتا رہے گا ایک ایک آدمی کو کب تک موک جانے میں کتنا سمیہ لگ جائے گا ایک کھٹا ٹوٹل ہم چھوٹا مکت ہو جائے تو ویجیان نے مرتیو کو بھی ساموہی کلیکٹیو کرنے کا اوباہ کر دیا ان دانوں باتوں میں ویرود نہیں ہی ویسکلیشن مرتیو پر لے ہی جاتا ہے چاہے دارمیس ویسکلیشن ہو چاہے ویجیانک ویسکلیشن ہو انالیسس موت پر ہی لے جاتی ہے جیون پر نہیں لے جاتی ہے کیونکہ انالیسس کا حصول ہے توڑنا توڑنا گھنڈ گھنڈ کرنا جو چیز توڑی جاتی ہے مات جاتی ہے جسے ہم گھنڈ گھنڈ کرتے ہیں انشت ہو جیون کا عرض ہے جوڑنا جوڑنا اکھنڈ کرنا مرتیو کا عرض ہے توڑنا آپ مرتیو کا ہوتا ہوتا کیا ہے آپ کے بیتر جو چیز سنتھیکت تھی وہ ٹوٹ جاتی ہے اپنے ایلیمنٹس میں آپ کے بیتر جو جیون تھا وہ کھنڈ کھنڈ میں ہوتا ہے اور کیا ہوتا ہے مرتیو کا عرض کیا ہے مرتیو کا عرض ہے جو جوڑا تھا وہ بکھر گیا جو سنت تھا وہ بھی اٹھ ہو گیا جو سانس تھا وہ الگ الگ ہو گیا جیون کی پرکریہ ہے اکھنڈ کا میں انٹیگریشن میں سنکھیسس میں مرتیو کی پرکریہ ہے کھنڈ کھنڈ ہونے میں ویسلسٹ ہونے میں ٹوٹ جانے ہوتا ہے جو بھی ویسلیشن کا مار بگڑے گا چاہے دھرم جائے ویجیان کمت میں مرتیو ہاتھ میں آئے تھی دھر میں کونی بھی ایک طریقی مرتیو ہاتھ میں لاتی تھی ویجیان نے دوسری طریقی مرتیو ہاتھ میں لاتی لیکن جیون اب تک ہاتھ میں نہیں آسکا اس لئے ہم دکھ میں جیتے ہیں اس لئے ہم دکھ میں جیتے ہیں اس لئے ہم اندکار میں جیتے ہیں اس لئے جیون سے ہمارا کوئی سمپرش نہیں ہو پاتا نہ ہم آنم کو جان پاتے ہیں نہ خالوں کو ہم کچھ بھی نہیں جان پاتے ہیں ہم بینے جانے جیتے ہیں اور بینے جانے مر جاتے ہیں پہلی بار آپ سے کہنا چاہتا ہوں حضرت جیون کے مندر بنانے والے بننا ہوں پتھر توڑنے والے نہیں روٹی 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 کمانے والے نہیں وہ بیتر کا جیون اور نیوڑے جو کو اپلکت ہوتا ہے روز نے سکھر چھوٹا ہے روز نہیں پوچھا ہیا چھوٹا ہے اسے پتہ بھی نہیں بھگوان کنی بنے بنے ریڈی میٹ نہیں باتھا ہے کہ آپ پہنچ گئے اور ملاقات ہو گئے بھگوان کریٹ کرنا ہوتا ہے اپنے بیتر بھگوان کو جاننا اور پہنچنے نرن تر سطح سرجن سے گزرنے کا نام دے کانسٹنٹ کریٹیوٹی سے گزرنے تھا ہاں جو اپنے جیون کو نینے سنیوڑوں میں جھوٹا ہے سرشت تک سنیوڑوں میں جھوٹا ہے جھوٹا چلا جاتا ہے جھوٹا چلا جاتا ہے اس الٹیمیٹ یونٹی تک جس کے آگے تر کوئی جھوٹ نہیں رہ جاتا ہے کوئی سن کے سکھ نہیں رہ جاتا ہے اس دن وہ جانتا ہے کہ پر بھگوان کیا ہے جیسا ہم ایک منظر پر بڑھتے ہیں نیوڑ بہت بڑی بھرنی پڑتی ہے پھر ہم ایتے جوٹے چلے جاتے ہیں پھر مندر اوپر اٹھنے لگتا ہے اور چھوٹا ہونے لگتا ہے سکھر پر پہنچ کر پھر بہت ایتے نہیں رہ جاتا ہے ایک ہی ایتنا جاتا ہے چھوٹا ہوتا چلا جاتا ہے سکھر پھر اکھیل ہی ایت رہ جاتی ہے پھر آگے اٹھنے کا پہنچہ نہیں رہ جاتا ہے پھر ہی سکھر آ جاتا ہے جیون کے مندر میں بڑی بشترک بھومی ہوتی ہے دنیا میں آدھار صرف جوٹے چلتے ہیں ہم اور چھوٹی اکائی اور چھوٹی اکائی پیدا ہوتی چلی جاتا ہے جس دن جو آخری ہو جاتا ہے اس دن جس کا انفہ ہوتا ہے وہی آتما ہے جو سکھر شکم کے اپتہ کردہ ہوتی ہے جو بھوم تر چونٹی بہتہ ہوتی ہے جو بڑے سے بہتہ ہوتا ہوتا ہے وہی جیون کے دو سکھر کردہ ہوتا ہے لیکن ہم سے جیون کو پہاتے ہیں پھر ہوتا ہے مندر میں جا کے کہہ سکتے ہیں کیا ہوتا ہے کچھ ایتے لگاتے ہیں جو ہوتا ہے کیا ہے میرے سیبھلے کو پہل کر سکتے ہیں کیا ہے سکھلے کے کچھ بھی تو نہیں کچھ بہتے ہیں آرے اور سیبھل دائے ہیں اور کچھ چھوڑے ہیں کپنا سکھتے ہیں دو چھوڑے ہیں چھوڑmaz ہوئی желائے دور چھوڑے سکھا تو چھوڑے ہیں کپر آپ کے پر بازائے ہیں Đو چھوڑے ہوئی پہتے ہیں نے پہتے ہیں کپٹر چھوڑے پہتے ہیں کپ نے پ็ر طوس چھوڑے ہوئی کپر آپ کے پہتے ہیں کپنا آپ کے پہتے ہیں پیسے ہیں کبھس رائے شکریہ گو szہوڑے ہیں کوDieаго بھی HERE وہ جو نیا آتے اس کی تلاہت اس کی تلال اس کی تلال اس کی تلال شیف تلال لیکن نسیف کے ترمد کے زیادہ کرتا ہے انہوں نے نوکس کو امان میں دکھایا ہے جو ہماری اور جو آدمی یہنے کو سمتے جمال سے مرسکتا ہے اس کو ترتمل دیا جو آدمی نردو راہ خطیر دیمہ سکتا ہے اسے صحیح کہا یہ ساید ہے لیکن جو اعطا ہی جیون کو جیتا ہی پسن پاس ہو سے آج کچھ کوئی ساید ہے مادر میں چاہیے یہ جو ہے یہ ہونی پتم کرن چاہیے اور جو ہی ساید کہہ لے کیا گروہ جائے لیکن جو جیتے ہیں جیون کو پورے اور ہم جیتے ہیں یہ ساید ہے ہمارے سے آسا ہوتا ہے جیون کو ساید ہوتا ہے ہمیں ترانو اپنی ترینر کیا سکتا کوؤ کامیس کا اہمارہ تک کھومی گردہ انگیبات موسیقی تو وہ کنید موسیقی کردے ہیں لیدی ان کانید موسیقی کھوم یک ہوں کتر کھومی کے دورے ہیں ہمیں جسی استیر کھومی گردہ ہے جو بانمازان موسیقی کردے ہیں جو جیلی کھومی گردہ ہیں اصدقی جاہاں کھومی گردہ تو کھومی گردے ہیں روی میں ف bare کو فکر آپ ٹڈرڈڈی poserی آپ کو وہ ملتے ہیں لیکن عطا اسگیز امریک جو serious نہ کر嚐 boxing روز اس آپ کے لئے جانگ سپس کی خرکت جیو في برموسکار جیو نگم خیلی ایک جیو سپس کی خرکت جیو اور شکریھ جولارتی روز اس کے بارین کی�گہ مریح niece دیو دنسلو، چיא ہیں کہ درشکی سر دواغ ی�� Thank What Soin تھی وقت اجاز کے ہفته تقول ایساس حindest viu کتبی جی تم با بیناس کارا س پس دنسلو تو دنسلCanات کو دیارن سپس پس درشکی سر دمراض اُحci inex رکس جنر کی تکہ جا اور کرسے درشکی اس دنسی جیب reciھین دنسلو آج طرح کیدی پرDetنس و کنی درست Apps اس ملک کی بھی یعنیتا جاتا ہے اسی جان سے اس ملک کی بھی یعنیتا جاتا ہے میں جاندوں افریکہ کیا میں باروں ایک ہی جان سے کانچے ایک ہی سبھل کانچے ایک ہی قرم سے کانچے یہ ہمیں باتانے ہوتا ہے وہ جو کمیل کی یو رکس کا سبھی ایک بارسری جوٹوں کی سکرسنی تا ہے بیشنوانا، اچھے نکھا، سرسنوانا میں بھی افریقوں گارہ چاہتا ہے کہ اپنی کمپنی سے چھتے لوگو سکنے کی جوٹ آ کر سکتا ہے اور اپنی جاپانی جی سے تعلقے سوچا بیشنوانی سکرسنوان کا دوسرے بات وہ کی ایسی بھی زیادہ ہوتا ہے میں جاندوں ایک ہی جوٹوں پر اپنی کھٹوں پر اترے اور دارس پر سے بھجر کے بھی اپنے ہاتھ سکتا ہے ایک ہی آبیں گا، ایک ہی راستہ سے کچھ کہ انہوں نے دائے کھٹوں ڈیزہ سے پر اپنے ہوتے پر اپنے اور دارس پر اپنے کی مل جاکے بھر پر اپنے سے امری کا اپنے کی اپنے کی آیا ہے جو نہیں ہوتی جاک سے دھا تسانا اپنے کھٹوں سے نہیں ہوت سکے گو کیونکہ آپ کو ایک جو ساکتا ہے کہ سبھی جو جانتے ہیں یہ میں ہماری کون سویر آجائیں اور سب سے اچھا ہوا ہے اس میں جاتی سب سے اچھا ہوا ہے اسے پانی نے کل اسی وقت پیسل کیا جتا ہے ایک لاف جنتے کی جو جانتے ہیں اپنے دکری کی بار سمباروں کو بھی جو تھا ہوا ہے اس میں آجائے گاں جتا ہے اپنے دکری کی بار سمباروں کو بھی جانتے ہیں اگر ایک نیسے کی بھی جانتے ہیں کیونکہ یہ سمسے بکری سبہ ہے جانتے ہیں ہلی کی راپس میں خراب ہے اسے کنیازیوں نے کی طرحی بھی جانتے ہیں کہ وہاں جتے کار کے سا مواonteر پر کریں کہ ان جتے چندے ساڑا دیریں برئے جتے کہ اپنے توانی چاہتے ہیں ان گوہل کی پرشتی اور گزنس ایک برسکتی ہوں Woojah ہوں 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 تو 1 میں 2 3 uda 3 میں 1 2 3 2 1 1 طور پور پر جگہ نے وہ مطمئی سے sponsors کے لئے کہوتا ہے وہ مجھے کبار کیا تھیا گیا ہوں horse不是 اور تھیکی چاہتر وہ مجھے جاہے کر رہا ہے وہ تو کیسا اچھا ہے تم کر پاکا اپس موکبا جاؤ شتا ہے جیو آمقت کو کنید جیو کنید جیو جسرز روڈت کنید جیو قرار حhov جیو ہی پڭیدان یٹرسلی ۔ جیوаньше یو کeras جیو روڈت کنید جیوہالibtو ی Stars میدییا جیو تڑیز اگام شکل جیو جیو وی بری جیو جیو جمال تک ل polishedめ kupit اور کچھ جو دیوٹ جیب اندرجہ ب��انی کا من میری بنfather مجھ入 چیست крخاول تر ستا علیہ اب امن ستایا گاہر جیب اندرجہ، جیب اندرجہ بھی اس مجھنے جیب اندرجہ آراد ہے جیب اندرجہ ب顯ڈر جیب اندبر جیب اندرجہ connection ایک برصوری افتیار این رو جد یہ جیب ہم نے دیکھا کہ اپنی کامیش نیاجو مجھا خود وقت جیب ہم نے جیب ہمیں سبب واقعا بجیب ہمارکہ مجھا فرمکہ گا شرک اپنی کالتورت پلو انفر کالتورت پلو انفر کالتورت پلو انفر اینکالتورت واقعا مجھے جدیب ہمارکہ کبھی لکھنی کک beingsود جیبا کھولی تیدا خلاهاہ اور ہجی جیبا جلس کی برنس ایسی رڈپورنہ قرمی رڈپورنہ ایس رڈپورنہ دلنت جرمے والا کردوں نہیں ایسی رڈپورنہ جیبا جنل کو دلورہ ایسی رڈپورنہ جیبا کھلا پہنے سیلی کیوئی hopeful ہے جیبا deci کہا ہے نای آکھرت آمیٰڈم جیبا خورا reconciliation جو رواکر جیبا با بہترات آتنا جیبا کو متنقا طریقہ آتنا سکتوں تا بنیر غیرہ ٹھڑان جییبا دل و اگلی پیدا انہوں دیگہ لئی ذات میرا جس کریں گے گیا ہے اور چنپر اے طرم اٹھا پر کبھلی اور چنپر اے طرم کی کبھلی شبہ کھونکی ملائی جیوان اٹھا بیٹھر کھرمت لے گا ہے جب ہی آسکر اٹھا پر لے گا ہے اٹھا پر لے گیش تو اٹھا پر لے گا ہے سمجھ بریٹ مہنے پر پر پیٹھنے پر کھنٹا پھیکٹھنے کبھی آسکر اٹھا پہنچے محبت بلا حاصل کرسکتے ہیں ہم اس مقدام ہیں کون مجھے دلتے چاہتے ہیں مجھے دلتے چاہتے ہیں صورت مجھے دلتے چیز کے دلتے ہیں حاصل ہی دلتے ہیں جو ہم دلتے ہیں جو زیدوں کا دلتے ہیں محبت ب ребята مچاصل ہوں ہم اس کے زندگی shake ہمہر سے جیتے ہیں اپدے سوچー کریں ہمہر سے جیتے ہیں ہمہر سے جیتے ہیں اگر بچے سے ایسا سجا کافتے ہو یہ سارت سرمدے درہا ہے حیرت جا پاہ بمیدو بچ خاص کرسے جی رہو انہوں دکھا جی رہو کنے کا قرصہ ہم نمیدن سجا کافتے ہو جی رہو کہ جا تک آتا ہے چوٹی کسی کمیش بید جیل سے آرہو آرہو کنے کا جا ہی کال پاہ بچے کوری جی رہا ہے کیونکہ جیون کے پاتھ میں سکروں کا ہی کوئی پاک دے پہلا سکر ہے جیون کے پتی اہم آدھائی ایک ہی چھوٹ جیون کے پتی اہم آدھائی اور جسے آپ اہم پر ہم سے دیکھے گئے اسی دن کے زیادہ کھن جائیں گے جو بند رہوں گے اور آپ فرم ہو جائیں گے یہ بھی حاجت چاہ کجہ جسے چند پیر نی کجہ جسے چھوٹ جو سکر جیون کے پتیش میں گئے جو سکرہ جل کی کوئی بند رہم جو سکرہ جیون کے پتیش نہیں گئے موسیقی 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 کی سرکی سے آInaudible ہمezر پورش دور من میں ذ ہے چاہنگ ذکا لبصی �ی سرکی کا چاہنگ خ acompaț کر رہا ہمیز رأس کندیا birds امرہ کرتے ہیں جا نمیارد چاہنگ ذکی سرکی سے نیمورس سیکھی解 کری مجز دور جو ڈیو خوش دور پہتے ماہر جاغگ ساورہ چاہنگ سب وزنی کے أرض چاہنگ ذکی تو تمہر ایسی سرکی سےنا چاہنگ pueden پورش راکے لبنک کا ہمیں ڈیوش کی ہماری چکو جلگیشت کے روم مرلی ہم نسٹی جلگی باست دیا آتا ہماری چکو جلگیشت لگا ہماری باست دیا باست دیا ہماری باست دیا اور مرادے میں اتتتے ہیں جیب و مترس کی کوتتا درد ہمارے میں اتتتا دے جیب و پیور زندر مزیرا دام اور جیب و تشکتا در مزیرا درد جیب و پیور زندر ambجار جیب و پیور زندر مزیرا درد جیب و پیور زندر مزیرا درد داری سیری ہے کی بنگی پتہ آگا یہ سیری تک کونشنی کی درشتی ہے کن کونشن سیمخیصص ہونیلس کنالیس民 نسیم دنی کند کند تاکی پیانا کند کود دے کے کند کند کود دے جو کند کود دے کے ہن کا عقابی ہے جو کند کند کود دے کے ہن کا عقابی ہے کئی ذکر حیم لنزواند زر دلزم آن respع فرن لوگ 내가 چکتا لذات سوال توت وقت ہم امامing سوال تقصفل وقت راتا جرب نے سوال توت اس کا حرق حدود سورایی محرمہ سورای شروع 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 شروع. خمال حرکتا ہے کہ اس جو اس پر مجھائے بن سیجائے بہت انف Ha Austin کیفیش کرسکے یہ מכنیگ لتا تانیب تلا دشف معدم جا کیا پرمکلوں اس بھی لان ش pong کون پیدا اجیو سابقی بدایت جمین ب rushing بلس جائر چاہا ہوا مکوک پر اید کی طورت ایسالی آٹھ گزند سے بچکت کے ساتھ ایسے پہنچiac ایسے پہس ہے کسھ لطے سراگی نے جیون Dank سے دیکھرا کہت کے سری اے درسطہ ہی کی جیون trabalhar تلقیت trپ itرسطہ جیبنی تو خورا پاس ہمارے میں کوئی خورا جانگا ہے لیکن سب کیوں شخص کتا ہے خورا سب چکتے تو کتا ہے کیونکہ پیلے چکے کچھ بھی کیا گو ہوتا چکے ہیں ایس خورت دیشنوں کتا ہے کیونکہ پیلے کچھ لیے کونی درنے دینا کچھ اتنا ہی دیو کنے کیونکہ کچھ بھی ہے کچھ اتنا ہی دیتا ہی دیتا پر آفurate مطابد کا ملاد شروع کردیا کیوں شکتے کی کچھ بی کچھ بی حضور کے سنی آجتوں کی مجھے میں سکرم کاری چلاس کی تینگیود ہمیں سکرم کم موشن نوک کاف کردی اور مینے ملابزresent usion کا متقول سکرم کانگی یا ہے کردی جان در اینگری çok جانگری тот کنید اقتنی بیوش اس برنہی پوک بیار آمد ویارو تا دیه we کی ملتی دون سکتا خونتا دیجان بیائن آمد ویاروی سابقا جو جیزن کنی Нуجان جا جانتا جا منی قتا دیتا بیان آمد آمد ویاروی جیزن کو جا ملتی آمد موسیقی جانبی شیلی ہوا. موست�이 قامہ. انتیج جارس ان لچھ انتیج جارس ان لکتیج جرمس متاکہ اور مرسوم موسیقی پرسار اعطا انتیج جارس ان اس تیم انتیج جارس موسیقی موسیقی موسیقی